احبابِ گرمی آخرت کی کامیابی کی دور لگاتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے کامیابی کا میعار جو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے فمنزح زحان النار و ادخل الجنة فقد فاز کامیاب تو وہ ہے جو جہنم سے بات سکتا اور جنت میں چلا گیا احبابِ گرامی ہمیں ایسے اعمال اپنی زندگی میں لانے چاہیے جن کو کر کے ہم جنت کا سارٹیف کیٹ بہ آسانی حاصل کر سکیں تو آئیے ہم آپ کو ایک مختصر چھوٹا سا عمل بتاتے ہیں جس سے آپ جنت میں باغات لگا سکتے ہیں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مراج پر گئے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رائیتو عبراہیم لیلتا اسری ابی مجھے عبراہیم علیہ السلام ملے میں نے عبراہیم علیہ السلام کو دیکھا جس رات مجھے مراج کی سیر کروائے گئے فقالا یا محمد تو عبراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقری امت السلام جب زمین پہ جانا تو میری طرف سے امت کو سلام کہنا اور میرا ایک پیغام دینا وَأَخِّرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ تَجِّبَتَ تُرْبَحْ عَدَّتُ الْمَاءَ وَأَنَّهَا قِعَانْ وَغِرَاسُهَا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ جا کے وہ نے کہنا کہ عبراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام ہے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت بڑی خوبصورت ہے اور اس کے مشروبات بہت ہی میٹھے ہیں اور اس میں اگر جگہ بنانا چاہتے ہو باغ لگانا چاہتے ہو تو امتیوں ایک کام کر لینا کسرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنا دو کام کہے عبراہیم علیہ السلام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کام کیا تھا میرا سلام کہنا کتنے خوش نصیب ہیں یہ امتی ایمان والے جن کو اللہ کے پیغمبر جد الانبیاء عبراہیم علیہ السلام سلام بھیج رہے ہیں عبراہیم علیہ السلام کون ہیں اتخذ اللہ عبراہیم خلیلہ جن کو اللہ رب العالمین نے دوست بنایا عبراہیم اللہ وفا عبراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ وفاؤں کی حد کر دی دوسرا یہ کہا اگر جنت میں گھر بنانا چاہتے ہو جنت میں اپنے حصے کے باغات لگانا چاہتے ہو جنت میں شجر کاری کرنا چاہتے ہو جو کل کو آپ کے کام آئے تو کسرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ